سٹین چپٹر نون پر ہے ہمارے پاس سکرل ہے اور ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے بیسک میک پروگرام کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ اس کو طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ ایسے کہہ سکتا ہے کہ آپ محفوظ کیسے ہی کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک سوفٹر بنائیتے ہیں تو آپ بار بار اس کو نہیں بنا سکتے ہیں ایک چیز ہے کہ آپ سوفٹر بنائیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پینے فیلپ کر دیں کل کو پھر آپ کو درور پڑھنے تو بھر دیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ وقت کی کہلے ہیں کہ آپ ہمارے پاس وقت کو بچاتے ہیں وقت کی بچت کرتے ہیں آپ وقت کو بچا کے آپ اس سوفٹر کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیسک کہ بیسک ہم سیم کرتے ہیں اب سیف کرنے کا یہ ہمارے پاس یا آپ اس کو ڈیفنیشن کہہ سکتے ہیں یا ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام کو بنانے کے بعد بار بار استعمال کے لیے اس کو پرمیٹر میں محفوظ کرنا اس کو سیف کرنا ہے اب مراحل اس کے لوگ ہیں پہلے مرلے میں آپ اس کو سیف کرنا سکیں کہ آپ نے سیف کیسے کرنا ہے دوسرے مرلے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو فائل کا نام کیسے دیں جیسے آپ اگر کوئی چیز کمپیٹر میں کپی کر کے رکھتے ہیں جہاں آپ سیف کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نام دینا پڑ جائے تاکہ کل کو اگل ضرورت پڑے تو آپ اس نام کو سرچ کر کے اس کو ڈونٹ دیں کمی کے بیاسہ ہوتے ہیں کہ آپ کو چیزیں کمپیٹر میں رکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ میں ایک ہمارتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے سرچ باہر ہیں اگر ہم ونڈو ٹین کی پاس کرتے ہیں تو آپ ونڈو ٹین میں ایسے سرچ باہر ہوتا ہے اگر آپ اس کو سرچ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ سرچ کرتے ہیں تو اے وائے ساری چیزیں در آئیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو نام اچھی طرح دیں گے تو آپ کو سرچ کرنا کل کو آسان ہوتا ہے دیکھر اگر آپ اس کو نام ہی کنفیوزن مالا دیں گے تو اس کا مطلب آپ کی فائلیں کنفیوز کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہی محفوظ کرنے کی کمانڈ آپ کے پاس دو طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس یہ مترہ ہے بیسک تو نیچے اس کے جس کو ہم نے کہا تھا انیوارمنٹ آئی ڈی یعنیسی تب انڈیگریٹر جو ہے اس کو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نیچے اس کے کچھ نہ کچھ میں محول بڑھائی کیا اس میں ایک محول کا بڑھائی کیا ہے کہ ایف فور کو دبائیں آپ کی کمانڈ سیونگ ہوا ہی چلتے ہیں ایف فور کو ہم نے سیونگ جو ہے کنفیوز کیا ہوا ہے اس بیسک لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں جب آپ کا سوفکر نہیں لگی وہ ہی بات یہ بیسک کا نام ہوتا ہے یہاں میں اور یہ والا لے ہوتا ہے بیسک یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیڈ آٹھو ٹھوی ٹھانگ بیسک کا آپ کو مکمل نام بتایا ہے یہ تین لائنیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپنی روحی ہیں کاملس جس میں پہلے میں اس نے نام بتایا ہوتا ہے دوسرے میں اس نے کافی رائٹ بتایا ہوتا ہے یہ انہیں سو چھانے میں اگرہ کا یہ کافی رائٹ ہے تو آپ اس کو کافی نہیں کرتے اور تیسرے میں اس سے بتائی ہو گیا آپ کو فری سپیس کے ہاں کتنی سپیس آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس وقت فری اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہاں فرق اوکے اوکے کا مطلب کہ ہماری بات ہوگی کچھلی اب اپنا نام کریں ہم نے کام سٹارٹ کیا تو انہیں کہا کہ ہم اپنے ٹریک موڈ سے کرتے ہیں ٹریک موڈ میں جا جاتے ہیں ٹریک ٹیتے ہیں انپ اپنے ٹریک در کوئی چیز ساتھ ہی دکتے ہیں تو وہ ہیں فالہ اٹرگ ہے کیا نہ دیکھ اس میں ہم چا جاتے ہیں اس میں Henelیکنٹ ریکٹ کو میں ہم اپنے ٹریک کو اس بشید For ہمارے ٹک ٹریک میں نے ٹریک کیا میں نے ایکed ڈریک کیا ہم ایڈ کیا تم دووں کا سم تو جب Orange Z پر ہوں ٹریک تھے ان پر عمل کر کے اور اسے سکھ کر کے آپ کا جواب نیچے مثال گزر پر کدھر آ جاتا ہے آپ کا یہ یہ نائی چیز کی جواب جاتی ہے اس کے نیچے ہیں یہ اب یہ جب آپ کے پاس یہ ساوٹوئر پھلی گیا اس کا مطلب کہ اس موقع ہم چینج کرتے جائیں گے یہ خود خود چینج ہوتی جائیں گے اب آپ کو کل کو پھر اس کی ضرور پڑھنے جائیں آپ کو پتہ ہے میت کی میں نے سوال روز کرنے تو آپ کو اس کو محفوظ کر لینا چاہتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے آپ جہاں اے پوہ پرس کریں گے یہ آپ میں نے جیسے ہی ہے سیو کر کے یہ ہمارے پاس دبل کوٹیشنز کہتے ہیں جب آپ بات کو بھو بھو دکھنا چاہتے ہیں تو دبل کوٹیشن ہی دکھتا ہے تو آپ نے اینا ٹیسٹ کونسا ٹیسٹ ہے اس کا نام بھی یہ آپ کی مرضی کا ہے میں کہا سکتا ہوں یہ کوروان ٹیسٹ ہے یہ اینوار ٹیسٹ ہے دسمبر ٹیسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس میں نام اکھا پھر ساتھ میں بھی اس کی جو ہے کوٹیشن میں نام اتنے کے ساتھ ہوں تو ہمارے پاس اس کا بات ہوتا رہے گا کہ یہ اصل میں فائل اپونسی ہے کیا چیز ہے مطلب کہ ہم نے اس کا بات ہوتا تو میں ساتھ میں جلی کیا بھی بیس سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جزا جائے گا ٹیسٹ بیسی تو اس کا مضب ہے کہ اس کو پاس کو دیکھ پیتے ہوئے آپ میرے گے کہ یہ ہمارے پاس اس سوپوئیر کا بڑا ہے کلیے نہیں بات تو اس کو اس طرح سے ہم سیف کر سکتے ہیں سیف کرنے کے دوسرے کی ہیں ایک پورت بھائی یا سیف بھی کمانڈ دیں اس کے پاس دبل ریٹیشن دیکھیں اور ہمارے پاس سوپوئیر کا بڑا ہے جو ہمارے پاس سوپوئیر کا بڑا ہے فائل کو نام دینا وہ جیسے میں بھی بتا کیا ہوں کہ آپ نے دبل ریٹیشن دیکھنا ہے اس فائل کو ٹھیک ہے اور انٹر دبائیں گے جاؤں لکھیں گے تو انٹر دبائیں گے تو یہ ساتھ میں اوکے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیپنیس کو یاد کریں اس کا اثر انجام دے دیں تو آپ کیا کریں گے یہ موجود ڈیریکٹری میں موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا بات دکھیں تاکہ یہ اس ڈیریکٹری میں موجود نہیں ٹھیک ہے